اسلام علیکم اس طرح کے سنٹنسز ہم ڈیلی اوز میں بولتے ہیں نا یہ میرے لئے بہت معنی رکھتا ہے یہ ڈائری اس کے لئے بہت معنی رکھتی ہے وہ میرے لئے بہت معنی رکھتی تھی اس طرح کے سنٹنسز جس کے اندر ہم ظاہر کریں کہ کوئی چیز ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے یا اہمیت رکھتی تھی یا معنی رکھتی تھی تو اس کے لئے کیا sentence structure use ہوگا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں first of all آئے گا subject subject پھر اس کے بعد آ جائے گا mean یا means alert mean alert جب آئے گا جب subject میں آئے we, you, they یا plural names ہوں گے اور means alert جب آئے گا یعنی mean میں s لگ جائے گا جب subject میں he, she, it اور any singular name ہوں گے پھر اس کے بعد آ جائے گا کوئی بھی ہمارا object تو یہاں پہ جو ہے ہم object میں وہ شخص آئے گا جس کے لئے معنی رکھتا ہے کوئی چیز so let's see with the help of sentences so that you will be able to understand very well so first sentence is یہ میرے لئے بہت معنی رکھتا ہے یہ کیا رکھتا ہے یہ میرے لئے معنی رکھتا ہے تو یہ subject ہے اور میں جو ہوں میرے لئے معنی رکھتا ہے تو میں object ہوں یہاں پہ ہم اس طرح بولیں گے it means alert to me it کیونکہ third person singular میں آتا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر means لگایا mean میں s لگایا it means alert to me میرے لئے معنی رکھتا ہے it means alert to me next sentence is تم میرے لئے بہت معنی رکھتے ہو تو تم میرے لئے معنی رکھتے ہو تو وہی تم کیا ہے یہاں پر subject ہے اور میرے لئے کیا آ جائے گا یہاں پر object میں آ جائے گا تو ہم کیا بولیں گے you mean alert to me you کیونکہ ہمارا second person ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے mean لگایا ہم نے means نہیں لگایا you mean alert to me next sentence is آپ کی تعریف میرے لئے بہت معنی رکھتی ہے تعریف یعنی appreciation اور آپ کی مطلب your تو sentence ہمارا بنے گا your appreciation means alert to me your appreciation appreciation کیونکہ یہاں پر ہمارا abstract noun ہے abstract noun کیا ہوتا ہے جو uncountable noun ہوتے ہیں یعنی feelings وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لئے تو یہ ایک تعریف ہمیں دیکھتی تو نہیں ہے لیکن ہمیں محسوس ہوتی ہے تعریف محسوس ہوتا ہے your appreciation اس کو چھو نہیں سکتے تعریف کو تعریف کو چھو سکتے نہیں نا feel کر سکتے تو appreciation کیونکہ uncountable ہے اسی وجہ سے singular میں ہی لیا جاتا ہے your appreciation means alert to me mean میں s لگیا کیونکہ third percent singular کے بعد کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ third percent singular کے لئے ہم mean میں s لگائیں گے your appreciation means alert to me next sentence is یہ ڈائری اس کے لئے بہت معنی رکھتی ہے یہ ڈائری اس کے لئے بہت معنی رکھتی ہے تو کیا رکھتی ہے یہ ڈائری ہے تو سنٹنس کیا بنا this ڈائری means alert to her this ڈائری means alert to her sentence is اس کے بچے اس کے لئے بڑے معنی رکھتے ہیں اس کے بچے یعنی اسی کے لئے بڑے معنی رکھتے ہیں تو ہم یہاں پر بولیں گے her children mean alert to herself ٹھیک ہے یہاں پر her نہیں لگائیں گے دوبارہ سے ورنا وہ کوئی اور لڑکی ہو جائے گی یعنی اس کے بچے کسی اور لڑکی کے لئے معنی رکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسی کے لئے یعنی اس کے بچے اسی کے لئے معنی رکھتے ہیں تو her children mean alert to herself ٹھیک ہے یہ تو ہمارا present use تھا ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ہمارے لئے معنی رکھتی ہے آپ کی تعریف ہمارے لئے معنی رکھتی ہے یہ ڈائری اس کے لئے معنی رکھتی ہے کیا کریں گے اتنا سا difference آئے گا یہاں پر کہ mean کی جگہ ہمارا ہو جائے گا meant ٹھیک ہے meant پڑھیں گے اس کو تو subject meant meant alert اور پھر آ جائے گا object ٹھیک ہے meant تو سب کے ساتھ سب جگہ میں کچھ بھی ہو یہی لگے گا سو sentence کی مدد سے دیکھتے ہیں first sentence is وہ میرے لئے بہت معنی رکھتی تھی وہ میرے لئے بہت معنی رکھتی تھی تو she meant alert to me she meant alert to me next sentence is دولت اس کے لئے بڑے معنی رکھتی تھی دولت اس کے لئے بڑے معنی رکھتی تھی اب بھی رکھتی ہے wealth meant alert to him wealth meant alert to him next sentence is ہر رشتہ میرے لئے معنی رکھتا تھا ہر رشتہ میرے لئے معنی رکھتا تھا اب بھی رکھتا ہے sentence every relation meant alert to me every relation meant a lot to me next sentence is اس کی ہر فرمائش اس کے لئے مائنے رکھتی تھی تو ہم یہاں پہ فرمائش کو کیا بلتا ہے requisition تو یہاں بولیں گے ہم her every requisition meant a lot to him her every requisition meant a lot to him so I hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی ایک useful structure تھا یہ آپ اپنی daily conversation میں اس کو use کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا so this sentence is for you یہ گاڑی انور کے لئے مائنے رکھتی ہے یہ گاڑی انور کے لئے مائنے رکھتی ہے اس کو present میں بھی بنا لیجئے گا اور past میں بھی بنا لیجئے گا اس کو comment box میں ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کے نہیں اگر ویڈیو اچھے لگیے تو چینل کو ضرور subscribe بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو like بھی کر دیجئے گا اور ہمارے ایک facebook group بھی ہے اس کو بھی join کر لیجئے گا